السلام علیکم میرے ویڈیو آج پلانٹ ان فوکس کے اندر ہمیں ایک اور بہت ہی زبردست سا پلانٹ اور یونیک سا پلانٹ دیکھیں گے میں بات کر رہا ہوں ایک اور ٹرپیکل پلانٹ کی وہ ہے فیٹونیا البرمینس نرف پلانٹ کامنلیز کو کہتے ہیں مزایک پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو اور بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک پولیج ہے اس کا جس کی وجہ سے یہ بہت اٹریکٹیو ہے اس کے فلائرز اتنے اٹریکٹیو نہیں ہوتے جو اس کا یہ فولیج ہے اس کا جو لیف ہے اس کا یہ جو دیزائن ہے مزایک اور نرف کا تو یہ بہت ہی زبردست اٹریکٹیو ہوتا ہے اس کی جو اس کا جو ہے وہ کلر بہت ساری ڈیفرنٹ ویرائٹیز کے اندر ہوتا ہے پنک کے اندر ہوتا ہے ریڈ کے اندر ہوتا ہے وائٹ کے اندر ہوتا ہے جو میرے پاس موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کا پودا ہے ایک اور ٹرپیٹل پلانٹ ہے اور اگر آپ ٹرینیوم کے اندر بات کریں کہ ٹرینیوم میں کون سا پلانٹ جو ہے وہ اچھا چلتا ہے تو یہ بیسٹ جو ہے وہ پلانٹ ہے جو آپ ٹرینیوم کے اندر گرو کر سکتے ہیں اور اس کا اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے وہ ہے ڈراما کوئین کیونکہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی کیر کی ضرورت تو نہیں ہوتی بہت اگر آپ اس کی تھوڑی سی بھی چیزیں انبیلنس کر دیتے ہیں لائک اس کے پانی کا آپ زیادہ یا کم کر دیتے ہیں تو اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ لیوز تھوڑے سے جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں ویلٹی ہو جاتے ہیں اور دیچی کی طرف مرشاہ جاتے ہیں جیسے مرشاہ بھی ہوتے ہیں یا اس کو ڈیلیٹ سن لیڈ مل جائے تو اس میں بھی اس کو پرابلم ہوتا ہے تو وہی ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے اور کس طرح سے اس کی کیر کرنی ہے اور کیسے اس کو گرو کرنا ہے پروپیگیٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے بات کروں گا پانی کی کیونکہ اس کو سب سے زیادہ مسئلہ ہی پانی سے ہوتے ہیں اگر آپ نر پلانٹ لے کر آتے ہیں اور اس کی اگر آپ سوائل دیکھتے ہیں کہ جی ڈرائے ہو گئی ہے آپ ایک چیز نوٹ کریں گے اس وقت کہ اس کے یہ جو لیو ہیں یہ تھوڑے سے کرسپی ہوتے ہیں بلکل سلائٹ لی سے کرسپی ہوتے ہیں کرسپی مطلب تھوڑے سے یہ ریجڈ ہوتے ہیں اگر اس کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ بلکل ڈھیلے ڈھولے ہو جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا پودا تو بس گیا لیکن اس میں ٹنشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ جب اس کو پانی دیں گے تو یہ دوبارہ سے جو ہے وہ سیٹ ہو آتے ہیں اور بلکل جو ہے وہ جس طرح سب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل فرس کلاس جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی پرانی حالت کے اندر آ جاتے ہیں تو پانی اس کا جو سین ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی زیادہ انڈر وارٹرنگ ہونی شاہی ہے نہ ہی زیادہ اوور وارٹرنگ ہونی شاہی ہے جیسے ہی آپ کو اس کی سوائل لکھی ہے کہ ڈرائے ہونے لگی ہے تو آپ اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں اس کو مویسٹ سوائل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے لکھی ہے اور جو ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر بھی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ لو ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت پسند نہیں ہے اور بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر بھی پسند نہیں ہے اس کو ایک موڈرٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ کول ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ over watering نہ ہو اور زیادہ under watering بھی نہ ہو جیسے ہی آپ کو اس کی دیکھیں سوائل ڈرائی ہو رہی ہے آپ نے اس کو اس وقت پانی دے دینا ہے زیادہ یہ جو ہے وہ survive نہیں کرے گا under watering کے اندر سن لائٹ کے بات کروں تو سن لائٹ کے اندر اس کو directly sun لائٹ دیں گے تو بھی اس کو مسئلہ ہو جائیں گے اس کا جو ہے وہ leaves خراب ہونے شروع ہو جائے گا اور brown ہو کے جو ہے وہ sun burn ہو جائے گا اور یہ خراب ہونے شروع ہو جائیں گے leaves اس کو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو indirect bright light دینی ہے آپ اس کو low light کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں medium light کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ اچھی growth چاہتے ہیں تو اس کو آپ indirect bright light دیں گے تو اس کے اندر یہ زیادہ اچھے سے grow کرے گا اگر آپ terrarium میں رکھ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر grow lights لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو بھی grow کر سکتے ہیں humidity کے میں نے بات کی تو humidity میں اس کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے وہ ہے dry environment ٹھیک ہے جی اگر dry اس کو یہاں پر environment ملے گا تو یہ خراب ہونے شروع ہو جائے گا humidity اس کو بہت اچھے لگتی ہے اور اگر آپ summer کی اندر بات کریں تو آپ اس کو پانی بھی زیادہ دیں گے like اس کی جب soil dry ہو جاتی ہے تو آپ اس کو پانی دیں گے اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو بہت زیادہ آپ کے یہاں پر dry environment ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ water spray کر سکتے ہیں اس کو misting کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ بہت اچھے سے گرو کرتا رہے گا انشاءاللہ پروپکیشن کی اگر میں بات کروں تو اس کو ہم بہت ساری طریقوں سے پروپکیٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے root division کا root division کے ذریعے بھی اس کو پروپکیٹ کر سکتے ہیں stem cutting کے ذریعے بھی پoinی کے اندر بھی پروپکیٹ کر سکتے ہیں اور soil کے اندر بھی پروپکیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس سرے سے we can divide whatominium مزید وس� نہیں اور اپنے plants کو اچھا تو یہاں سے کچھ جو ہے وہ میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں گا تو یہاں سے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر جو ہے اس کی ڈیفرنٹ برانچز موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس کی جو ہے وہ برانچز موجود ہیں تو یہاں پر ابھی آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ یہاں سے دیکھیں اس کی جو یہ روٹس ہیں کدر سے روٹس نکلنے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو یہاں سے یہ میں اس کو کیا کر سکتا ہوں پروپیگیٹ کر سکتا ہوں میں یہاں سے ایک کٹ لگاؤں گا اور اس کے دو فائدہ ہوں گے ایک تو یہ روڈ ڈیویجن ہو جائے گی اس کی اور دوسرا یہ کہ یہاں سے یہ میری جو اسٹم ہے یہ دیکھیں جی تو یہ میں نے دو جو ہے وہ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کروں یہ دیکھیں اگر آپ یہ یہ اس کی روڈ یہاں پر موجود ہیں ان کو میں لگا دوں گا پانی کے اندر لگانا چاہوں پانی کے اندر لگا سکتا ہوں ان کو میں سوائل کے اندر لگانا چاہوں سوائل کے اندر لگا سکتا ہوں فیلحال یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو اس طرح سے یہ کٹنگز آگئی ہیں ایک کٹنگ میرے پاس یہ آگئی ہے اس کے نیچے کا جو کنڈیشن ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ یہاں سے جو ہے وہ اس کی ادھر سے روڈ موجود ہیں اور دوسرے والی جو ہے وہ یہاں پر اس طرح سے اس کی روڈ یہاں پر موجود ہیں اس کو بھی میں مزید ابھی ڈیوائیڈ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کیونکہ ایک برانچ یہاں سے یہ جا رہی ہے دوسری یہاں سے یہ جا رہی ہے اچھا جی ایک اور چیز آپ کو میں یہاں پر کر کے دکھا دوں تو اس طرح سے آپ اس کو پرپیگیٹ کر سکتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ ملٹیپل برانچے سے اس کی جا رہی ہیں تو یہ ایک برانچ یہ ہے اور ایک برانچ یہ ہے تو یہاں سے میں اس کو اس طرح سے مزید جو ہے وہ ادھر سے کٹ لگا دوں گا جب میں نے یہ کٹنگ کر دی ہے اس کی تو یہاں پر اس کے کچھ لیوز موجود ہیں اس لیوز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا نکل رہا ہے اس کو ہم رکھیں گے اتنے پاس ہی مطلب اس کو نہیں کچھ کرنے کی ضرورت تو یہاں سے ایک جو ہے ہمیں یہ پوائنٹ مل گیا ہے اس کی ایک آئی بن گئی ہے یہاں سے اس کی جو ہے وہ روٹ نکل ستی ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو جو ہے وہ مٹی کے اندر لگا دینا ہے یا پانی کے اندر لگا دینا تو یہاں سے بھی اس کی روٹ نکل آئیں گی اچھا جی میں نے ان پوٹس کے اندر جو ہے وہ پوٹنگ سوائل ایڈ کر دی ہے اندھن تھوڑا سمائن میں پانی ڈال رہا ہوں تاکہ یہ سوائل جو ہے وہ مزید بیٹ جائے اور کٹنگ لگانے کے بعد دیکھیں جس طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کٹنگ لگاتے ہیں اور مٹی جو ہے وہ نیچے بیٹ جاتی ہے تو اس میں ہماری کٹنگ ڈسٹرب ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اسی لئے میں پہلے ہی پانی ڈال دیتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو اس کی روٹس بھی موجود ہیں کٹنگ کی اب میں اس کے اندر جب لگاؤں گا تو مجھے یہ پانی کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہوگا مٹی بیٹنے کا ایشو نہیں ہوگا تھوڑا سا میں نے نیچے جو ہے وہ اس کو لگا دیا ہے سوائل کے اندر تاکہ اس کی جو روٹس ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو اس طرح سے یہ ایک پوٹ ریڈی ہو گیا ہے اور دوسری جو کٹنگ میرے پاس موجود ہے وہ میں اس ٹرائنگل والے پوٹ کے اندر لگا دوں گا تو بہت ہی ایزی لی آپ جو ہے دیکھیں یہاں پر اس کی روٹ بھی موجود ہے بہت ایزی لی جو ہے وہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ نے اس کو شیڈ کے اندر رکھنا ہے ڈائریکٹ سن لائٹ کے اندر ایکسپوز نہیں کرنا ورنہ یہ جو ہے کٹنگ آپ کی خراب ہو سکتی ہیں تو بہت ہی سمپل سا کام ہے بہت ایزی لی آپ اسی طرح سے اس کو پانی میں بھی پروپیگیٹ کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ اپنے پلانٹ کو مزید اچھے سے گروہ کریں اور اس کو وہ انوارمنٹ دیں جو اس کو پسند ہے اور آپ اپنے پلانٹ کو پروپیگیٹ کریں گے تو ملٹیپلائی کریں گے تو اس میں سے مزید جو ہے وہ نئی برانچز نکلیں گے اور یہ مزید بش ہو جائے گا یہ میں نے ابھی کیونکہ ریسنٹلی میں نے لاسٹ ویڈیو بھی اپلوٹ کی تھی تو یہ میں نے ابھی آرڈر کیا تھا تو یہ ابھی میرے پاس یہ بہت چھوٹے سائز میں تھا لیکن ابھی الحمدللہ یہ میں نے بڑے پوٹ کے اندر لگا ہے تو یہ یہاں سے میں نے already cutting کر چکا ہوں بھی نیکس ٹوڈیو تا کے لئے اللہ حافظ